السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیئاتی آمالنا من يہده اللہ فلا مزلل ومن يزللہ فلا هادیل وعشہد واللہ لا حلد اللہ وحدہ لا شریق وعشہد واللہ محمدن عبده ورسول اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے بھائیوں میری عزیز اسلامی روحانی ماں بہنوں میں آپ کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا تھا جو قرآن مجید میں درج ہے اور حدیثوں میں آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بھائی نہیں تھے میرے بھائیوں اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے بندے تھے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے اہل کتاب اے عیسائیو اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ بناو اللہ کا بھائی نہ بناو وہ اللہ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو اللہ اکبر اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے کسی کو اپنا بھائی بنائے کسی کو اپنا پارٹنر بنائے وہ واحد ہے لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے اور نہ اللہ کے بیٹے تھے نہ اللہ تھے اور نہ اللہ کے بیٹے تھے اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے کیا تھے وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا کلمہ تھے بشارت تھے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے اللہ اکبر لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ الہ تین ہیں یہ نہ کہو کہ الہ تین ہیں الہ ایک ہی ہے مالک ایک ہی ہے خالق ایک ہی ہے رازق ایک ہی ہے اس نے ہی نبیوں کو پیدا کیا اس نے ہی رسولوں کو پیدا کیا اس نے ہی صحابیوں کو پیدا کیا اس نے ہی ہم سب کو پیدا کیا وہی مالک ہے اس عقیدے سے باز آجاؤ کہ الہ تین ہیں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ مبود واحد ہے اللہ مبود واحد ہے لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اللہ اکبر جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے اللہ اکبر کس کا ہے صاحب اللہ رب العزت کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے مسیح حضرت عیسیٰ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نامکرب فرشتے آر رکھتے ہیں اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کے موجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے جو لوگ ایمان لائے نبیوں پر اور اس کے بعد کیا کرتے رہے نیک کام کرتے رہے اللہ اکبر ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں جو بندہ ایمان لاتا ہے نبی پر اور اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے نبی کے بتائے ہوئے عمل کرتا ہے تو قیامت والے دن ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اپنے فضل سے کچھ زائد بھی انعائد کیا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام بھی دی جائیں گے اس بندے کو جو اللہ کو مانتا ہے اس کے نبی کو مانتا ہے اور عطا تو فرما برداری کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اچھے عمل کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کو پورا پورا بدلے دیے جائیں گے اور کچھ زائد بھی انعامات سے نوازا جائے گا اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ اکبر اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر و انکار و تکبر کیا ان کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا اور جنہوں نے تکبر کیا مگرور کیا کہ وہ بندے نہیں تھے حضرت عیسیٰ بلکہ اللہ کے بیٹے تھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو تکلیف دینے والا عذاب دیا جائے گا یعنی جہنم کی صورت میں جہاں تکلیفیں ہوں گی سزائیں ہوں گی لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی موت نہیں آئے گی اللہ معاف کرے اللہ بچائے اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے سورہ نساء میں ہے تو میرے حضید بھائیو قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لئے آیا ہے دیکھو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ کہا کہ وہ میرا بیٹا نہیں میرا بھائی نہیں میری اولاد نہیں میرا بندہ اور رسول ہے تو ہم اگر کسی نبی کو پکڑ کر اللہ کا بیٹا بنا دیں گے اللہ کا شریک بنا دیں گے تو ہم بھی مجرم ٹھہریں گے ہمارے نبی بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے اللہ کے بھائی نہیں تھے وہ نبی اور رسول تھے اور پیغام لے کر آئے تھے ہماری رہنمائی کے لئے اللہ کا بیٹا نہ بنائیں اللہ کا شریک نہ بنائیں نبی کی عبادت نہیں عبادت اللہ کی ہے نبی کا حکم مانو عطا تو فرما برداری کرو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا ہے اس پہ عمل کرو نمازیں پڑو روزے رکھو حاج کرو زکاة ادا کرو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے وحدہو لا شریک علاہو وہ واحد ہے لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٍ عَبْدُهُ وَرَسُولُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو میرے عزیز بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول کو پکڑ کر نبی کو پکڑ کر اللہ کا شریک نہ بنائیں ورنہ ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے اللہ اکبر لہذا ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول اور ان کی والدہ کو اللہ کی نیک اور پاک بازبندی تسلیم کیا جائے روح اللہ اللہ کی روح سے مقصود محض ان کی بلند مقام و شرف کا بیان ہے جیسے کہ بیعت اللہ اللہ کا گھر ہے اور ناکت اللہ اللہ کی اونٹنی کہتے ہیں وقت صرف مقام و مرتبہ شرف کے اظہار کے لئے اللہ کی طرح منصور کیا جاتا ہے اسی طرح روح اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مقدس اور محترم روح اللہ اکبر اور اسی طرح میرے بھائیوں صورت قحف کے شروع میں اللہ ربو العزت فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ انزل علا عبد الكتاب ولم یج اللہ ایواج سب طریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں سب طریفیں کس کے لئے ہیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب یعنی قرآن مزید نازل فرمایا اور اس میں کسی طرح کی کوئی کجی کوئی کمی نہ رکھی بلکہ سیدھی باتیں اتاری تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائی آجائے لوگوں کو کس سے ڈرائی آجائے جہنم سے ڈرائی آجائے سخت عذابوں سے ڈرائی آجائے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں جو پاکیزہ عمل کرتے ہیں خوش خبری سنائے اللہ اکبر کہ ان کے لئے ان کاموں کا نیک بدلہ ہے یعنی بہیشت ہے جنت ہے نعمتیں ہیں بہاریں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ اکبر اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا یعنی ایسائیوں کو اللہ اکبر اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا حضرت مریم کو اپنی بیوی بنا لیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جوٹ ہے یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورة قحف میں بیان فرماتے ہیں عیت نمبر ایک سے لے کر پانچ تک اسی طرح سورة یونس میں میرے بہنوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے اللہ اکبر وہ سب کو نوازنے والا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اللہ اکبر جو کچھ آسمانوں میں ہے ساتو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ساتو زمینوں میں سب کس کی ملکیت ہے اللہ رب العزت کی تمہارے پاس اس کول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا تو تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جوٹ وہ تان باندھتے ہیں فلا نہیں پائیں گے اللہ اکبر جو اللہ پر جوٹ بولتے ہیں وہ فلا وہ کامیاب نہیں ہوں گے ان کے لئے جو کچھ فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں پھر انہیں ہمارے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اللہ کی طرف ہی سب کو جانا ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے اللہ اکبر اللہ معاف کرے عذاب شدید اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے جو اللہ رب العزت پر جوٹ باندھتے ہیں کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے تو میرے عزیز بھائیو ہمیں اگر ہمارے عقیدے میں کوئی کمی ہے کوئی تاہی ہے اگر ہم بھی کسی نبی کو پکڑ کر اللہ کا شریک بناتے ہیں اس کا بیٹا بناتے ہیں اس کا بھائی بناتے ہیں کسی نبی کو کسی ولی کو کسی صحابی کو پکڑ کر اللہ کا مددگار بناتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لینا چاہیے اللہ واحد ہے لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے میرے عزیز بھائیو ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے شریک نہیں ہے حضرت علی بھی اللہ کے شریک نہیں ہے اللہ واحد ہے لا شریک ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے نہ بائی ہے وہ اکیلہ ہے اسی نے نبیوں کو پیدا کیا اسی نے صحابیوں کو پیدا کیا اسی نے ولیوں کو پیدا کیا صرف اس لیے پیدا کیا کہ میرا کلام میرا پیغام دنیا تک پہنچاؤ کہ لوگ میری عبادت کریں مجھ کو مانیں میری عبادت کریں مجھ سے مانگیں میرے سامنے سر کو جکائیں اللہ اکبر تو ہمیں بھی میرے عزیز بھائی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جکانا ہے اللہ سے مددیں مانگنی ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں بنانا وگرنہ ہمیں بھی جہنم کا بالن بنا دیا جائے گا اور اسی طرح صورت مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ علیہ السلام علیہ ہے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں وہ لوگ کافر ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے علیہ ہیں اللہ کے مسیح حضرت عیسیٰ یہودیوں سے کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو حضرت عیسیٰ کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو ہمارے نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو یہی کہا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو حضرت علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو مجھ سے مدد مانگو میں مشکل کشاں ہوں صرف یہی کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو وہی مشکل کشاں ہے وہی حاجت روا ہے وہی بگڑی بنانے والا ہے میرے مسلمان بھائیوں اپنا عقیدہ درست کر لو حضرت عیسیٰ یہود سے کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے حضرت عیسیٰ نے یہ تبلیغ کی تھی اور جان رکھو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ کے ساتھ شریک کرے گا وہ چاہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہو یا حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر بہشت کو حرام کر دیا ہے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزک ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ الاد تین میں سے تیسرا ہے حالاکہ اس مبود یقتہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اکیلے رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے صحابی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے ولی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے میرے حزیز بائیو عبادت صرف اللہ کی سجدہ صرف اللہ کو رکو صرف اللہ کو اللہ اکبر تو ہمارے نبی نے بھی کہا کہ میری عبادت نہیں کرنی کس کی عبادت کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو میرے عزیز بھائیو اپنا عقیدہ درست کرو جو حضرت علی کی عبادت کرتے ہیں ہمارے نبی کی عبادت کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو انہیں اس چیز سے باز آ جانا چاہیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان پر جنت کو میں نے حرام کر دیا ہے جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کو میرا شریک مناتے ہیں اللہ اکبر وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے جو ایسے کام کرتے ہیں پھر یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے معافی مانگلو میرے عزیز بھائیو اگر کسی نے ایسے گناہ کیے ہیں تو اس گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے مسئیب نے مریم تو صرف پیغمبر تھے اللہ اکبر ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ صدیقہ تھی نیک عورت تھی سچی تھی دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے اللہ اکبر دیکھو میرے بھائیو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ مسئی ابن مریم تو صرف پیغمبر ہیں صرف پیغمبر ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ صدیقہ تھی نیک عورت تھی سچی عورت تھی دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے دیکھو میرے بھائی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دونوں انسان تھے اور دونوں کیا کرتے تھے کھانا کھاتے تھے یعنی اللہ رب العزت کھانا نہیں کھاتے اللہ رب العزت کی بیوی نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے میرے بھائیو کھانے سے پینے سے سونے سے بیوی سے بیٹے سے اللہ اکبر اللہ رب العزت پر ایسا الزام بھاندنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ان پر جنت حرام کر دی ہے جو ایسے کام کرے گا میرے عزیز بھائیو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ واحد لا شریک ہے کسی نیک بندے کو پکڑ کر اللہ کا شریک نہ بناو کسی نیک بندے کی عبادت نہ کرو عبادت صرف اللہ کی مدد صرف اللہ سے مشکل گشا صرف اللہ ہے واحد صرف اللہ ہے لا شریک صرف اللہ ہے وہ اللہ ہی ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں کوئی بیوی نہیں اللہ اکبر ان آیات میں اللہ تعالی نے اس حقیدے کو کفر قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی اور ان کی والدہ بھی مخلوق تھے اور انسان تھے کھانا کھاتے تھے اللہ کی عبادت کرنے والے اور اسی کی طرح بلانے والے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو وہی مالک ہے اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ اس خستاخانہ کی عدے سے بعد نہ آئیں تو انہیں آخرت میں جہنم کی سزا بگتنا پڑے گی اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی اللہ تو ایک ہی ذات ہے اللہ تو ایک ہی ذات ہے وہ قابل تقسیم نہیں آخر میں توبہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر ایسے کام کر بیٹھے ہو تو توبہ کر لو اللہ سے معافی مانگ لو تو اللہ کی عظیم رحمت انہیں حاصل ہو سکتی ہے جو توبہ کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی صدیقہ یعنی انتہائی سچی اور پاک بادورت تھی ان سے کوئی غیر شریک کا نہ حرکت سرزد نہیں ہوئی یہود کا الزام سرہ سر جھوٹ ہے اسی عید میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا منصب حاصل نہیں تھا جیسے بعض علماء نے غلط فہمی سے موقع افتیار کیا ہے دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے انسانوں کی طرح کھانے کھانے کی ضرورت ہوتی تھی لہذا وہ علاہ نہیں جو کھانا کھاتا ہے ان کے باطل عقیدے کی ترتیج سورت مائدہ کے آخری آیات سے بھی ثابت ہوتی ہے ارشاد باری طالع ہے سورت مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْكَالَ اللَّهُ يَا إِسْا عَبْنَ مَرْيَمَ وَإِذْكَالَ اللَّهُ يَا إِسْا عَبْنَ مَرْيَمَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا جب اللہ سوال کرے گا عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر لو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے کیا تم نے یہ لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر لو اپنا رب مان لو وہ کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت تو پاک ہے میرے یہ لائق نہ تھا کہ میں ایسا کہتا میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تیرے علم میں ہوگا تو اس سے کوئی بات پشیدہ نہیں ہے میں نے ایسا نہیں کہا جو بات میرے دل میں ہے اسے تو جانتا ہے اللہ اکبر جو تیرے ضمیر میں ہے میں اسے نہیں جانتا اللہ اکبر گھائب کی نفی کی انہوں نے کہا کہ جو بات میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے میں نہیں جانتا بے شک تو عالم الغیوب ہے بے شک تو عالم الغیوب ہے گھائب کا علم تو جانتا ہے میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا تو نے مجھے سکھلایا ہے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جسنا تو نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو حضرت عیسیٰ نہ کیا پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پربردگار ہے کس کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور ہم سب کا پربردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تو ہے اور تو ہر چیز پر خبردار ہے اور تو ہر چیز سے خبردار ہے اگر تو ان کے عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر بخش دے تیری مہربانی ہے بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے یہ حضرت عیسیٰ آگے سے اللہ رب العزت کو جواب دیں گے جب اللہ سوال کرے گا کیا تو نے دنیا میں انہیں کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو تو اللہ رب العزت سے یہ جواب دیں گے یہ سور المائدہ میں ہے 116 نمبر عیس سے لے کر 118 تک کا ترجمہ پڑھو میرے بھائی میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَذِي لَمْ يَتَّقِدْ وَالَدُمْ وَلَمْ يُكُلَّهُ شَرِيقٌ فِي الْفُلْكِ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يُكُلَّهُ وَلَيُّ مِنَ الزُّلِّي وَقَبِّرُهُ تَقْبِیرًا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے سب چیزوں کا مالک اللہ ہے سب اس کی مخلوق ہیں نبی پیغمبر کو بیجا گیا ہماری اصلاح کے لیے ہمیں سیدھا رستہ بتانے کے لیے وہ رب کے پارٹنر نہیں ہیں وہ بھی رب کو سجدہ کرتے تھے اور ہمیں بھی انہوں نے حکم دیا کہ اللہ کو سجدہ کرو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بنی اسرائیل 111 نمبریات میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل ہے اور کہو کہ سب طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کوئی مددگار ہے وہ آجز و ناتواں ہے وہ کمزور نہیں ہے اس کی کوئی مدد نہیں کرتا اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو اس کو بڑا جان کر اس کو مالک جان کر اس کو خالق جان کر اس کو رازق جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو اس کی تعریف کرتے رہو اللہ اکبر اور آگے اللہ رب العزت سورہ اخلاص میں کیا فرماتے ہیں میرے بائیوں میری بہنوں کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ اللہ ایک ہے کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ کتنے ہیں ایک ہے وہ مبود برحق بے نیاز ہے اللہ اکبر نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا نہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں اس جیسا اور کوئی نہیں یہ صورت اخلاص کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو میرے بائیوں اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کا کوئی باپ نہیں اس جیسا اور کوئی نہیں وہ واحد لا شریک ہے ایک حدیث سمات فرمائیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے کیا کرتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اسے یہ حق حاصل نہیں کہ مجھے گالی دے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے میرے بھائیوں اللہ کی اولاد جب کوئی بندہ کہتا ہے تو اللہ برا محسوس کرتے ہیں اللہ گالی محسوس کرتے ہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں حالا میں اکیلا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کوئی اولاد نہیں حالانکہ میں اکیلا ہوں میں بے نیاز ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا اور میرا کوئی ہمسر نہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نہیں جو اپنی توہین سن کر اللہ سے زیادہ برداشت کر سکے کوئی ایسا انسان کوئی ایسا نہیں دنیا میں جو اپنی توہین سن کر اللہ سے زیادہ برداشت کر سکے دیکھو اللہ رب العزت کی توہین ہے اس کا بیٹا بنانا اس کا بائی بنانا اس کی بیوی بنانا وہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے اور قیامت والے دن تمہیں نہیں چھوڑے گا جو بندے یہ عمل کر رہے ہیں صحابیوں کو پکڑ کر اللہ کا شریک بناتے ہیں نبیوں کو پکڑ کر اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اللہ کی بیوی بناتے ہیں ان سے مددیں مانگتے ہیں ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں میرے بھائیے انہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے اللہ واحد ہے لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں صرف اسی کی عبادت کرو وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی داتا ہے وہی گنج بکش ہے وہی خزانے بکشنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میرے بھائیو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا نہیں جو اپنی توہین سر کر اللہ سے زیادہ برداشت کر سکے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے وہ پھر بھی انہیں رضا کھلا رہا پلا رہا ہے سلا رہا ہے اور آفیہ دیے رکھتا ہے اللہ اکبر قرآن مجید میں صورت المائدہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمہاری والدہ پر کیے جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی تم جولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی طرح لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے تم کو کتاب اور دنائی اور تورات اور انجیل سکھائی اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر کس کے حکم سے مٹی کا جانور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بناتے تھے مٹی کا کھلونا اور اس میں پوگ مارتے تھے وہ اوریجنل بن کر اڑ پڑتا تھا یہ کس کے حکم سے کس کی مدد سے کرتے تھے یہ اللہ کی مدد سے کرتے تھے قرآن مجید سورة البائدہ ایک آیت نمبر ایک سو دس سے گیاران کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو میرے بھائیو اور تم جولے میں جوان ہو کر ایک ہی طرح لوگوں سے گفتگو کرتے تھے یعنی جولے میں بچہ ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے اور جب میں نے تم کو کتاب اور دنائی اور تورات اور انجیل سکھائی یہ کتابوں کا علم کس نے سکھایا اللہ رب العزت نے سکھایا اور جب تم میرے حکم سے کس کے حکم سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور منا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا اللہ اکبر کس کی طاقت ہوتی تھی پیچھے اصل اللہ رب العزت کی طاقت ہوتی تھی اور وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا اور مادر ذات اندے اور سفید داگ والے کو میرے حکم سے ٹھیک کرتے تھے مادر ذات کوڑے کو اور اندے کو کس کی حکم سے ٹھیک کرتے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے حکم سے ٹھیک کرتے تھے اور مرتے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کر کھڑا کر دیتے تھے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے انہیں موجزے اطا کیے تھے بہت ہی زبردست موجزے دیئے تھے حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنوں کی بولی کیڑیوں کی بولی جنوروں کی بولی سکھائی تھی اللہ رب العزت نے مختلف نبیوں کو مختلف موجزے دیئے ہیں اللہ اکبر ہمارے نبی بھی کسی سے کم نہیں ہیں مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب میں نے بنی اسرائیل کی ہاتھوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس کھلنشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے یہ جادوگر ہے یہ حضرت عیسیٰ کیا ہے جادوگر ہے جادو سے یہ کام کرتا ہے اور جب میں نے ہواریوں کی طرف حکم بیجا کہ مجھ پر اور میرے پغمبر پر ایمان لاؤ وہ کہنے لگے پر بردگار ہم ایمان لائے لہذا تو شاہد رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا احسان اللہ کا عظیم احسان یہ تھا کہ انہیں پغمبر بنایا آپ کو ایک امتیازی وصف بھی حاصل تھی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا آپ کو والد کے بغیر صرف والدہ محترمہ سے پیدا کیا گیا اور آپ کی والدہ کو لوگوں کے نازیبہ باتوں سے موجزانہ طور پر یہ فرمایا جب میں نے تم کا رول قدس سے تائید دی یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح آپ کی والدہ کی طرف بیجی اور جب آپ منصف رسالت پر فائد ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہا اور کافروں سے آپ کا بچاؤ کیا تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی یعنی آپ نے بچپن میں اور گہوارے میں بھی اللہ کی طرف بلایا اور ڈھلتی جوانی میں بھی اللہ کی طرف بلایا اور بڑاپے میں بھی اللہ کی طرف بلایا اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات انجیل کی تعلیم دی اور جب تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے گارے سے مٹی سے یعنی آپ اللہ کے حکم سے گارے سے پرندوں کی صورت بناتے تھے پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اوریجنل پرندہ بن جاتا تھا کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے حکم کا لفظ دوبارہ ارشاد فرمایا تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زیادتی طور پر یہ طاقت حاصل تھی اللہ اکبر یہ طاقت حاصل کس کی تھی اللہ ابو لزت کی یہ لفظ فرما کر واضح کر دیا کہ وہ ایک موجزات تھا وہ ایک کیا تھا موجزات تھا اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر ذات اندے کو اور کوری کو میرے حکم سے کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے مادر ذات نبینا کی بنائی کسی علاج سے حاصل نہیں ہو سکتی اور برس کی بیماری جب پرانی ہو جائے تو اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے اور جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے کس کے حکم سے میرے حکم سے یعنی وہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آتے تھے اس لفظ میں اشارہ ہے کہ واقعہ متدبار پیش آیا اور جب بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے پھر ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں کہ یہ بندہ جادوگر ہے تو اس سے مراد واقعہ ہے جب دشمنوں نے آپ کو اصولی دینے کا اراضح کیا تو اللہ تعالی نے آپ کو ان کے درمیان سے زندہ سلامت اٹھا لیا اور وہ آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ کا اکنام تھا کہ آپ کو مخلص ساتھی میں یسر آئے جو آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو تحید کی دعوت دیتے تھے حضرت محمد صاحب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی احسان ہوا ارشاد باری طالعہ ہے صورت انفال ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی طاقت بخشی مسلمانوں کی ایک جماعت سے اللہ رب العزت نے طاقت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی محبت پیدا کر دی تمہاری اگر تم دنیا بار کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے کوئی سے نہیں پیدا کی اللہ رب العزت نے مگر اللہ ہی ان میں الفت ڈال دی ہمارے نبی کے لئے پیغام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص موجزات کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو وہ موجزہ دیا جو اس کے دور کے لوگوں کی مہارت سے مناسبت رکھتا تھا ہر نبی کو وہ موجزہ دیا جو اس کے دور کے لوگوں کی مہارت سے مناسبت رکھتا تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا چرچہ تھا اور بڑے بڑے ماہر جادوگار موجود تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ موجزہ ملا جس سے جادوگار بھی ششدر رہ گئے حران رہ گئے چونکہ وہ جادو کی تمام بریقیوں سے واقف تھے لہذا وہ فوراً سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی خاص انعائد اور مدد ہے اور آپ ایک انرسول ہیں امان لے آئے اس چیز کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طبو علاج کا روج زمانہ تھا طبو علاج یعنی کور کی بماریوں کا لاج نبینوں کا لاج بیماریوں کا لاج وہ زمانہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے موجزات دیئے جو ماہر فن طبیبوں کے بس کی بات نہ تھے آپ کو مدر ذات نبینہ کو صحت یاب کرنے کا موجزہ ملا کوئی ماہر سے مہر طبیب بھی ڈاکٹر بھی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اس موجزے کی صداقت اور اس کو ظاہر کرنے والے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ موجزہ ہے حضرت محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط اس محول اور زمانے میں ہوئی جس میں جس میں فساحت و بلاغت کا دور تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو موجزہ بنا کر نازل کیا جس کے مقاملے میں آج تک ایک بھی صورت پیش کرنا ناممکن ہے قرآن مجید بھی ایک موجزہ ہے میرے بھائی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی طرف بلایا تو اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا چند پاک باد اور نیک لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ کی مدد کی اور آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا کچھ شریر افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی وقت کے حکمران کو غلط اطلاعات پہنچائیں حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے اور سولی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچایا اور اوپر اٹھا لیا آپ کی شکل و شباہت کسی اور شخص سے دے دی جسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا بہت سے عسائی بھی اس غلط فہمی میں مطلع ہو گئے کہ سلیپ پر لٹکایا جانے والا شخص مسیح ہے یعنی عیسیٰ ہے لیکن دونوں فریق غلطی پر ہیں اگلے پارٹ میں بربائیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بشارت دی اس موضوع پر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو میں نے سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس میں غلطی اور کمی کتاہی ہے وہ میری وجہ سے ہے اللہ رب العزت مجھے معاف کرے اور جس میں اچھائی اور بہتری ہے وہ میرے رب رب العالمین کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے میں گنگار بندہ ہوں خطاکار ہوں سیاہکار ہوں میرے بھائیو میرے لئے بھی دعا کریں استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میری پریشانیاں دور کرے مشکل انسان فرمائے اور مجھے دین پر استقامت عطا فرمائے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں بھی امان اسلام نماز پہ عمل کی روزے پہ عمل کی حج پہ عمل کی زکاة پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں اشہد اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک علہ زندگی تک آخری سانس تک پہنچاتا رہوں بھائیوں کے پاس بہنوں کے پاس اللہ رب العزت کو میرا عمل پسند آجائے اور اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے اور اسے لئے اور اسے میرے لئے اسد کا جاریہ بھی بنائے اور میری گناہوں کا گناہوں سے معافی کا بھی ذریعہ بنائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر کے میرے لئے بکشش کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میرے گار میں رحمت اور برکتیں عزل فرمائے بلکہ ہم جتنے بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم سب کے گروں میں رحمت اور برکتیں عزل فرمائے ہم سب کو معاف کرے ہم سب کی دنیا اور آقات بہترین بنائے میرے بھائیوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چال پڑھنا گمراہی ہے جہالت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہ اور حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو غلطی کمی کتاہی ہوئی ہے اپنی رحمت سے معاف کرے ربنا تقبل منا انکن تصمیل علی وطوب لئینا انکن تتواب الرحیم وصلا اللہ تعالی عن نبی محمد وعالی وصحاب جمعین آمین یا رب العالمین سبح آمین